سولنجلہ پرشاشن نے شہر کی سڑکوں کے کنارے ہوئے عوید کبجوں کو چھڑوانے کے لیے ایک محیم چلائی ہے جس میں سڑک کی نالیاں اور اس کے ساتھ لگتے عوید کبجوں کو توڑا گیا ہے گاؤر طلب ہے کہ عوید کبجوں کو توڑنے کی کاروائی اچھ نیالے کے آدیش پر کی گئی تھی اس عبیان میں جن دکانداروں نے نالیوں پر اور سڑک کے کچھ بھاگ پر کبجہ کیا تھا اسے توڑا گیا ہے لیکن اس کاروائی کو کافی سمیں ہو چکا ہے اور اب جو بھاگ سڑک اور نالیوں کا توڑا گیا ہے اسے ابھی تک نہیں بنایا گیا ہے عالم یہ ہے کہ کچھ اتری کرمنکاریوں نے اسے دوبارہ بنا کر پھر سے سڑک پر کبجہ کر لیا ہے اور کبجے والی جگہ پر گاڑیاں بھی کھڑی کرنا آرمب کر دی ہے جس کے چلتے سڑکوں پر جام لگنا آرمب ہو چکا ہے یادا یاد پولیس اور جلا پرشاشن آنکھیں موند کر سب دیکھ رہی ہے اس بارے میں لوک نرمان ادھکاری اربن شرمہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جلد ہی سڑک اور نالیوں کا نرمان کارے کیا جائے گا موسم کی وجہ سے اس کارے میں دیری ہوئی ہے لیکن اب ٹھیکے دار کو اس سے بنانے کے نردیش دیے گئے ہیں اور نالیوں کو جہاں بنانا چاہیے وہیں بنائی جائیں گے اور نالیوں کو پیچھے بھی کیا جائے گا وہیں جب سڑک کنارے کھڑی گاڑی کے بارے میں یادا یاد پولیس پر بھاری راکیش گولیریہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ نیموں کی عویلنہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی اور جو نیموں کی عویلنہ کرے گا اس کے ویرود سخت کاربائی عمل میں لائی جائے گی شاسنک ادھکاریوں نے جب ہمیں آدیش دیئے جب بورڈ ان کے جو نو پارکنگ ہے چاہے یو ٹرن ہے چاہے انہیں بورڈ ہیں ان بورڈ کی کوئی آدیشوں کی عویلنہ کرتا ہے کوئی چاہے وہ دو پہیاں وہاں ہو تھری بھیلر ہو چاہے فور بھیلر ہو کوئی بھی ہو تو ہم ایم بی ایک کے تحت ان کے چلان کر کے ان کاربائی کرتے ہیں اب جو ہے ڈی اپ ساب کے آدیش ہے کہ یہ پیکپ یونین اور ٹرک یونین پلس اپنے ٹیکسی یونین ان لوگوں سے بھی جو ہے وہ ہم نے اب اکٹھی سانجہ جو ہے ہم نے ایک میٹین رکھنی ہے تاکہ جو ہے سچائروں روپس ٹریفک کو سچائروں روپ سے چلانے کے لیے جو ہے انہیں بھی دشا نہ دیے جائیں تاکہ جو ہے لوکل بوڈیز اگر لوکل چالک کر ہمیں ساتھ دیں گے تو ہم جو ہے باہر کے آنے والے لوگوں کو جو ہے سوبیدام دے سکتے ہیں دیکھیں یہ جو شہر میں نالیوں کے نیرمان کا آپ نے مددہ اٹھایا اس میں ابھی کچھ کام ہوا ہے اور اس کے بعد تھوڑا موسم ابھی سردیوں کا چلا ہوا تھا موسم ٹھیک بھی نہیں تھا کنکریٹنگ کی آنکول بھی نہیں تھا لیکن اب موسم ٹھیک ہو رہا ہے اور ہم نے ایک دو دن پہلے ہی کونٹریکٹر کو جلدی سے جلدی کام شروع کرنے کا آدھیش دیا ہے تاکہ اس سمسطے سے نفٹا جا سکے جہاں پہ نالیوں نے بڑھنا ہے وہاں نالیاں بنیں گی نالیوں کا نیرمان ہی اس صاحب سے ہوگا تاکہ کوئی سمسطے نہ رہے کسی طرح